اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وآلہ الطاہرین آج کے ہمارے تیسے درس کا عنوان عقیدہ نبوت ہے عقیدہ نبوت کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑا تمہیز عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ جائیں جب انسان اس دنیا میں آیا اور تو اس نے اپنی عقل کے مطابق نئی سے نئی اجادات کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا گیا چلتا گیا اور انسان نے بہترین اجادات کرنے لگے اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ انسان اس قابل ہو گیا کہ دن کو رات اور رات کو دن کر سکے اور سردی کو گرمی گرمی کو سردی اس سے آگے بڑھ کے وہ اپنا پیغام کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر کسی دوسرے کونے تک سیکنڈوں میں پہنچا سکے اس سے آگے بڑھ کے انسان خلا تک پہنچ گیا اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان کو صرف اجادات کیلئے پیدا کیا گیا ہے کہ جس پر انسان خود فقر کرتا ہے کہ مثلا کہتا ہے کہ مثلا میں نے یہ بنایا ہے یا اس طرح سے انسان فقر کرتا ہے تو کیا انسان کو صرف اس لیے بنایا ہے یا زندگی گزارنے کے لیے بنایا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا تو بس یہاں پر ایک ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو کوئی ایسا نمائندہ ہو کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے ہم جس طرح سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے کائنات جو ہے ایک اللہ نے بنائی ہے اور ایسا نہیں کہ خود بخود وجود میں آگئی ہو تو یقینا جس خدا نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس نے اپنے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ جس انسانوں کو بھیجا ہے اس کی رہنمائی کے لیے کوئی بندو بس فکر کیا ہوگا خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا یعنی اور بر تحقیق ہم نے بھیجا یعنی مبعوث کیا تمام امت کے لیے ایک رسول یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا بلکہ اس کی رہنمائی کے لیے ہر امت کے لیے ہر زمین یعنی مختلف زمینوں پر مختلف جگہ پر مختلف انبیاء بھیجے اپنا نمائندہ بھیجا تاکہ وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہچھائے اور انسان یہ نہ سمجھے کہ انسان کو بلا وجہ پیدا کیا ہے یہ انبیاء کیا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کا پیغام لے کر اللہ کی جو کلام ہے وہ لے کر اللہ سے جو حکم ہے لے کر وہ انسانوں تک ہم تک پہنچاتے ہیں تاکہ ہم ہم رہنمائی حاصل کر سکیں ہم اس حدث تک پہنچ سکیں اس مقصد تک پہنچ سکیں جس مقصد کے لئے اللہ نے ہم سب کو خلق کیا ہے اب مثال کے طور پہ اب جو پیامبر ہیں جو نبی ہیں کہ جو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے واقعی میں اور برائی کیا ہے عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے اس دنیا میں ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمارے لئے بہتر کیا ہے اور برا کیا ہے یہ صرف وہی بتا سکتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور آج کل یعنی اللہ کے علاوہ جو مختلف لوگ مختلف بات کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز خلط ہے وہ انسانی نظریہ ہے وہ انسان کی بات ہے البتہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے کیونکہ اللہ کی بات بطور کامل یعنی ہنڈر پرسنٹ کلیر ہوتی ہے اس کو مثال دیتا ہوں میں آپ کو کیونکہ یہ سب باتیں عقیدہ نبوت کے زمرے میں آتی ہیں عقیدہ نبوت کے سلسلے میں ہے ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ مثال کی طور پر مثال اس کی ہے کہ اللہ کی جو بات ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کے لیے ہوتا ہے یعنی ہنڈر پرسنٹ درست ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ اسلام کو چودہ سو سال پہلے آئے ہوئے اور اس نے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیا کہ سور کا گوشت انسان مسلمان کے لیے حرام ہے اب چودہ سو سال بعد ایک مختلف سائنستان بیٹھتے ہیں اور تحقیق کرتے ہیں تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سور کا گوشت انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے تو وہ بات جو اسلام نے اللہ نے چودہ سو سال پہلے ہمیں رہنمائی کر دی اب سائنستان اب ہمارے رہنمائی کر رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے البتہ ممکن ہے کہ یہ کل کو سائنستان آکے کہیں کہ یہ چیز نہیں انسان کے لیے فائدہ من ہے کیوں؟ کیونکہ انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن اللہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا اور اللہ نبوت کے ذریعے انبیاء کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتا ہے جو ہنڈرڈ پرسن صحیح ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا بس اس مثال سے ثابت ہوا کہ اللہ کی مثال کامل ہوتی ہے اور انسان غلطی کر سکتا ہے پلفرز یہاں پر اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سورہ کا کوش صحیح ہے بعد میں کہہ سکتا ہے کہ سورہ کا کوش یعنی ابھی کہتا ہے کہ سورہ کا کوش صحیح نہیں ہے بعد میں کہہ سکتا ہے تو انسان کے لیے غلطی ہے انسان غلطی کر سکتا ہے اب اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بحثت انسان انسان ہونے کے ناطر سے کہ اللہ نے جو اپنے نبی بنا کے بھیجے ہیں یا وہ رہنمائی کے لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی باتوں کو سنیں اور بہترین بات کی پر عمل کریں پس خلاصتاں یہ ہے کہ عقیدہ نبوت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں ہر زمانے میں یعنی مختلف سرزمین پر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکیں خداوند عالم سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں جس مقصد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اس مقصد پر عمل کرنے کی یا اس انسان کے حدف کو حاصل کرنے کی توفیق عطا کر فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقا